ہلو دوستو روما کچن میں آپ کا سوادت ہے آج میں مسالہ بینگن بناوں گی اسے میں اپنے طریقے سے بناوں گی اس کے لئے میں نے چھ سات میڈیم سے اس کے بینگن لیے ہے جسے میں نے دھو کر اس طریقے سے کاٹ لیا ہے ابھی ہم پین میں مسالے بھنیں گے مسالے میں آدھا کٹوری سوکھا ناریل لیں گے دو بڑا چمچ جتنا تل لیں گے اسے ہم میڈیم آنچ پر چلاتے ہوئے فرائی کریں گے اس میں ابھی ہم ایک بڑا چمچ خس خس ڈالیں گے اسے بھی ہم اس کے ساتھ فرائی کریں گے مسالے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اسے ابھی ہم ایک کٹوری میں نکال لیں گے اسے ہم آدھا کپ پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے کھڑے مسالے لیں گے کھڑے مسالے میں ایک چمچ سا جیرہ ایک چمچ دھنیا چار الائچی پانچ لاؤں تین ڈال چینی کے ٹکڑے تھوڑا سا جاویتری ان مسالوں کو ہم سوکھا ہی بیس لیں گے گیس پر کڑائی گرم ہو چکا ہے اس میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ابھی ہم بیگنوں کو ڈال لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے سے یہ چلی سے پڑ جائیں گے اسے ابھی ہم تین منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر پکا لیں گے تین منٹ ہو چکے ہیں اسے ابھی ہم ایک بار چلا دیں گے اس میں ابھی ہم تھوڑا سا کٹا ہرا دھنیاں ڈال لیں گے اسے ڈالنے سے بیگنوں میں ایک اچھا سا خوشبو آئے گا اسے ابھی ہم پھر سے تین منٹ کے لیے ڈھاپ کر پکا لیں گے تین منٹ ہو چکے ہیں پھر سے ہم اسے چلا دیں گے اسے ابھی ہم اور تھوڑے دیر کے لیے ڈھاپ کر پکا لیں گے دیکھئے بیگن ہمارے اچھے سے پرائی ہو چکے ہیں اسے ابھی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اسے کڑائی میں ہم دو بڑے چمچ جتنا تیل ڈالیں گے تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس میں ابھی ہم تھوڑا سا جیرہ ڈالیں گے جیرہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اس میں ابھی ہم دو باریک کٹا ہوا پیاج ڈالیں گے تھوڑا سا کڑی پتہ ڈالیں گے اسے ہم گولڈن فرائی کر لیں گے جو مسالے میں نے سوکھا پیس لیا تھا اور بھونے ہوئے مسالے کو میں نے آدھا کپ پانی ڈال کر پیس لیا تھا ابھی ہم اسے پیاج میں ڈال لیں گے اس میں دو بڑا چمچ انڈی کا پل ڈالیں گے ایک چمچ لال میڑچی پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر ایک بڑا چمچ ادرک لسون کا پیس سواد انسار نمک ان مسالوں کو ہم میڈیم آنچ پر دو سے تین منٹ اچھے سے پکا لیں گے اسے ابھی ہم تین منٹ دینی آنچ پر ڈھاپ کر پکا لیں گے تین منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے ہمارے مسالے کے اوپر تیل اچھے سے آ چکا ہے مسالے ہمارے اچھے سے بھن چکا ہے اس میں ابھی ہم فرائے کیے ہوئے بیانوں کو ڈال لیں گے اسے مسالے میں اچھی طریقے سے ملا دیں گے اگر آپ وہ گریوی چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجئے ورنہ مت کیجئے اسے ابھی ہم پانچ منٹ دینی آنچ پر پکا لیں گے پانچ منٹ ہو چکا ہے چلیئے ایک بار چلا لیتے ہیں دیکھئے ہمارا مسالہ بیگن اچھے سے پک چکا ہے اس میں ابھی ہم پدینہ پتہ ہرا دھنیا ڈال کے اسے اچھے سے ملا دیں گے ہمارا مسالہ بیگن ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنمیواد موسیقی موسیقی موسیقی